اسلام علیکم تمام دوست کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریہ سی ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاید اکبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مزوان عمد شاید اکبال اپنے چینل انگلینڈ حکومت کا بڑا اعلان کچھ شہریوں کو مولد مل گئی وہ شہری کون سے ہیں مکمل اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو اپنے علاوہ دیگر دوستوں میں ضرور شیئر کریں دوستو یورپی یونین کی شہریوں کو برطانیہ میں قیام جاری رکھنے کی درخواست کے لیے 28 دن کی مولد مل گئی ہے رپورٹ کے مطابق برائیس پر عمل درامت کے بعد یورپی یونین کے شہریوں کو برطانیہ میں قیام کی درخواست دینے کیلئے 28 دن کی مولد دے دی گئی ہے حکومت نے کہا ہے کہ امیگریشن قوانین کا نافذ کرنے والے ایرکار برطانیہ میں حکیم یورپی یونین کے شہریوں کو درخواست دینے کیلئے 28 دن کا انتباہ جاری کرنا شروع کریں گے تاہا مام آفیس آخیر کا معقول رکھنے کے والے لوگوں کو برطانیہ میں سیٹل ہو جانے کی درخواست مکمل کرنے کیلئے غیر مہینہ مدد تک ابھی وقت دے سکے گا درخواست دینی کے آخری طریق میں ایک ہفتہ باقی واضح رہے کہ تقریبا 5.6 ملین یورپی ایک آن میں کیریہ آئی آئی اے کے شہریوں اور ان پر ناصل کرنے والے افراد نے برطانیہ مستقل عباد حصیت کے لئے درخواست دیا اعتام یہاں چال لاکھ کے قریب کیسز باقی ہیں اور حکومت کے ہیلپ لائن کو ایک دن میں ہزاروں کالیں مصہول ہو رہی ہیں مگریشن پریزی کے بارے میں عم وافیس کو حط بھیجا گیا تھا جس میں ٹھیک پانچ سال قبل انویل دوہزار سولہ کے بریکزر ریفرنڈم کے بعد برطانیہ مقیم آئی اے اور آئی آئی اے کے شہریوں کے لئے مستقل عباد حصیت متعارف کروائی گئی تھی اس میں نے رہائے سفر ملازمت اور صحت کی دیکھ بال اور فوائد تک رسائی کی ایک جیسے حقوق برقرار رکھنے کی اجازت دی گئی تھی وہ ممالے جن کے شہریوں نے سب سے زیادہ درخواست دی تھی ان میں پولینڈ نو لاکھ پچھتر ہزار اور رومانیہ نو لاکھ اٹھارہ ہزار شامل ہیں وزیر امیگریشن کیون فوائسٹر نے کہا ہے کہ آئندہ ہفتے ڈینلائن تک جس کی درخواست پر عمر دراما نہیں ہوا وہ اپنی حصیت سے محروم ہو جائے گا بلکہ ان کے حقوق قانون میں بھی محفوظ ہیں انہوں نے مزید کہا کہ امیگریشن نافذ کرنے والے علکہ لوگوں کو 28 دن کی نوٹس چاری کرنا شروع کر دی ہیں ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ مستقل حصیت کے لئے درخواست دینے کا مشورہ دیں گے تارکین وطن کے گروپوں نے اس تشویش کے اظہر کیا تھا کہ بچے ان لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے درخواست نہیں دی تھی لیکن مسٹر فوستر نے کہا ہے کہ غیر مہنم مدد ہو گئے جہاں لوگوں نے درخواستیں نہیں دی تھی اگر ان کے پاس مناسب وجوہات ہوں تو انہیں درخواست دینے کی جات ہو گئی ہے اور ان مزید دینوں نے کہا کہ طلبہ کی مثال جو دی جنہیں پہلی بار یونیورسٹی میں درخواست دیتے وقت پتہ چلا کہ ان کی برطانیہ مستقل مقیم ہونے کی حصیت نہیں ہے یورپی یونین کے شہروں کی کمپین گروپ میلین ڈالر کے شریک زبانی مائیک ہومن نے کہا کہ یہ اچھی بات ہے کہ لوگ دیر تر درخواستیں دے سکتے ہیں لیکن یہ بھی ساتھ میں بتایا کہ مشکلات بھی کافی ہیں اور وہ غیر قانونی ہیں کیونکہ انہیں درخواست داخلہ نہیں کیا ہے دیتے ہیں وہ غیر قانونی ہو جاتے ہیں اور کام ریاض مفصیت کی دیکھوال تک رسائی اور بہت کچھ کھونے کا خطر ہو جاتا ہے مسٹر فوسٹر نے کہا کہ اگر موجودہ فوائد مند دیوداروں کو برطانیہ میں مقیم ہونے کی حصیت نہیں ملی تو ان کے ادایگی بند ہو جائے گی لیکن انہوں نے کہا کہ انگلینڈ میں کوئی بھی مقیم ہونے کی حصیت کے بغیر بینیفٹ کلیم نوکری یا قرائب پر مکان آصل نہیں کہہ سکتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ اطلاع مسئول ہونے پر گزشت اما یورپی یونینک کے کچھ شہریوں کو سرادو پر طویل عرصے سے نظر بند کر رکھا ہے ہموہفز نے سرادو دیداروں کے لیے رہنوہ حصول تبدیل کر دیئے منگل کے روز آوس آف لارڈز کی یورپی اموار کومیٹی سے خطاب کرتی انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تیس جون سے پہلے محکمنا طور پر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مقیم ہونے کی سہولت ملے برطانیہ مقیم جورپی یونینک کے شہریوں کو برطانیہ میں قیام جاری رکھنے کے لیے تیس جون تک درخواست دین ہوگی اکتیس مئی تک دو اشاری اٹھائیس ملینہ لوگوں کو برطانیہ میں قیام جاری رکھنے کی سہولت فرام کی جائے گی دو دار بیس کے آخر تک برطانیہ میں پانچ سال سے کم عرصے تک ریاض شرکنے والے کسی بھی شخص کو پریسٹرل حصیت دی جا سکتی ہے اکتیس مئی تک دو اشاری اٹھائیس ملینہ افراد کو پریسٹرل حصیت کی مرضوری دی جا چکی ہے اور وہ مستقبل آباد حصیت کے لیے درخواست دے سکتے ہیں لیکن ان کی درخواست قابل قبول ہونے کی کوئی زمانت نہیں ہے مزید اپ ڈیسٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے لاوہ دیگر دوستوں میں ضرور شیئر کریں اللہ حافظ